موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جٹکہ فوڈ میں آج ہم بنا رہے ہیں چکن زینگر برکر جو ہے بہت کمالک اور زبردست بنتے ہیں بہت مزیدار جس کے لئے ہم نے بونلس گوشت لیا اس کو لمبے طریقے سے ایک کی طریقے سے ہم نے اس کو کٹ کٹ کے اس کو لمبا رکھ لیا ہے اور اس کے اندر ہم تقریباً آدھے کپ کے نزدیک ہم اس کے اندر دور ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح اس کے اندر ڈبو دیں گے اور اس کے بعد ہم تقریباً آدھا چمچ یا کوئی پانس سے سات ڈراب آپ اس کے اندر وائٹ سرکے کے ڈال دیں اس سے گوشت بہت زبردست بن جاتا اچھی طریقے سے صاف ہو جاتا اور ذائقہ بھی اچھا بن جاتا ہے تو یہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے ہم اس کو ان کو پڑا رہنے دیں گے اسی طریقے سے ان کو اچھی طرح سے حل کر دیں گے دودھ اور سرکے کے اندر جو ہم نے بونلس اس کے اندر چکن ڈالا ہے اب اس کو ہم پندرہ منٹ کے بعد اس کو ہم نکالیں گے باہر نکالیں گے مکمل کو اور اس کو مسالہ لگائیں گے مسالے کے لئے ہم ادرک پوڈر لسن پوڈر حلدی پوڈر اور ریڈ میرچ نمک اور بلیک میرچ کالی میرچ کی ان کو سب کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور آپ نے کچھ نہیں ڈالا ان کو سب کو اچھی طرح سے مکس کر کے مکمل جو آپ کے پاس پیسز تھے جو آپ نے دودھ اور سرکے سے نکالے ہیں ان کو اچھی طرح سے ان کو لگا دیں جب یہ اچھی طرح سے لگ جائے اس کے اوپر چھڑکا کے ان کو اچھی طرح سے مکس کر دیں اور اس کو اب تھوڑی دیر کے لئے پھر اسی طرح چھوڑ دیں اس طرح سے اس کے اندر نمک میرچ اچھی طرح سے رچ جائے گا بہت ذائقہ دار اور زبردست بنے گا یہ ہم نے اسی طرح کے اچھی طرح سے ان کو مکس کر کے تھوڑی دیر کے لئے ان کو چھوڑ دینا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کی آج کی ریس بھی تیار ہوئی ہے بہت زبردست سے ان کے چکن جنگر برگر بن رہے ہیں انشاءاللہ ایک بار آپیں زبائیں گے انشاءاللہ بار بار اس طرح کے کھا کے دیکھیں گے ابھی ہم ایک ایک پیس اٹھائیں گے اور تھوڑا سا میدہ لے کے اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے دبا کے تھوڑا سا دبا کے اس کے بعد ہم اس کو پانی میں ڈبویں گے پانی میں ڈبونے کے بعد ہم فوراں پھر اس کو اسی میدے کے اندر لے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے دبا دبا کے دبا دبا کے زبردست کی سمکار اس کے اوپر میدہ لگائے گے اسی طرح سے ہم ون وی ون مکمل پیسز جتنے ہمارے پاس ہیں ان کو ہم اسی طریقے سے لگا لگا کے تیار کر لیں گے ایک بار آپ نے اسی طرح لگا کے اس کے بعد آپ نے پانی میں ڈبونا ہے اور پانی میں ڈبونے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ پھر اچھی طرح سے دبا دبا کے اس کو یہ میدہ لگا دینا ہے اس طریقے سے میں نے مکمل پیس تیار کر لی ہیں ابھی میں نے ہم تقریباً آدھا کلو گھی رکھ کے اس کو گرم کر لیں گے زیادہ آنکھ دیج نہیں رکھنی اور اس کے اندر آپ اپنے پیس جتنے ایزی سے آسانی سے آ سکتے ہیں اس کے اندر ڈال دیں جب یہ تھوڑا سے ہو جائیں تو اس کی سائیڈ بدل دیں اور اس کو اچھی طرح سے پکائیں جب یہ پک جائیں خود بخود نظر آنا شروع ہو جائیں گے یہ اس شیف میں آ جائیں گے تو ہم ان کو نکال لیں گے ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کے آج کی ہماری رسپی تیار ہوئی اسی طریقے سے ہم دوسرے پیس بھی اسی طریقے کے اندر ڈال کے ان کو بھی اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے جب یہ فرائی ہو کے باہر رہیں گے تو آپ کو بھی ان کی بھی فینل لک دکھائیں گے یہاں تک بھی آپ ان کو استعمال کرتے ہیں یہ بھی بہت زبردست قسم کا ان کا بھی ذائقہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کس طریقے سے فینل لگ رہے ہیں بہت مزے کے زبردست قسم کے ابھی ہمارے پاس جو برگر تھے بریڈ تھے ہم نے لے لیا ان کو درمیان میں سے کٹے ہوئے تھے پہلے سے نہ ہو تو آپ ان کو کٹ لیں ان کے اوپر آپ مایونیز لگائیں تمام بریڈ کے اوپر اتنے بھی آپ کے پاس ہیں ایک سیڈ پر ان کو لگا کے اچھے طرح سے چمچ یا چھوڑی کے مزے سے آپ ان کو اچھے طرح سے لیپ کر دیں ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کے ذائقے والے آج کے زنگر برگر بن رہے ہیں آپ کو ٹرائے ضرور کریں رسپی کو پورا دیکھیں انشاءاللہ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اس کے اوپر ایک ایک پیس آپ چکن کا رکھ دیں اب اس کے اوپر ہم رکھیں گے ٹماتر کے دو دو تین تین پیس وہ رکھ دیں گے اس کے بعد ہم رکھیں گے اس کے اوپر کھیرا تین تین چار چار پیس وہ رکھ کے اب آپ اس کے اوپر ہم ڈالیں گے کیچپ کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو اگر زیادہ مرچ کی ضرورت ہے تو آپ اس کے اوپر یہ چلی چوز وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی پسند اور آپ کی چاہت ہے آپ اس کے اوپر مرچ نمک زیادہ یا کم اپنی مرضی اور خواہش کے مطاوق بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست قسم کے ہمارے برگر تیار ہو چکے ہیں تو ابھی ان کے اوپر ہم جو دوسری باری سائیڈ ہے اس طریقے سے ان کے اوپر رکھ کے اس طریقے سے ہم ماشاءاللہ یہ بہت زبردست قسم کے بھرے بھرے کھلے کھلے زبردست قسم کے ہماری ریسپی مکمل ہو چکی ہے یہ اس طریقے سے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ کھانے میں بہت مزے کے ہوں گے انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو یوٹیوب پر کم ہی ملے گی ابھی آپ کو اس کی فینل لوگ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت مزے دار اور زبردست بن چکے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہے ہمارے چینل کو ضرور تبطرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پیار رسا کمنٹس ضرور کر دیں ریسپی اچھی لگی ہے تو اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات